موسکار سواگت چھاپکا آپ دیکھ رہے ہیں بیپی گنگا آپ کے ساتھ ہوں میں دیپ آب آفیلا بولیٹن میں تمام خبروں پر وستار سے بات ہوگی موسکار سواگت چھاپکا آپ کے ساتھ ہوں موسکار سواگت چھاپکا آپ کے ساتھ ہوں میں دیکھا رہے ہیں مریض کو لے کر جا رہی ہیں ایمبیلنس اور گاڑی میں چھوڑ کھوڑ کی گئی ہے یہ دیکھ آپ یہ وقت کی موت پر بھڑکے گرامین اور وہاں پر جم کر اتفاق مچایا گاڑیوں پر اور ایمبیلنس اور گاڑی میں توڑ کھوڑ کی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ وقت کی موت پر ان کا غصہ اس طریقے سے پھوٹا ہے پولس نے اب کاربائی کی ہے دس نامزد اور تیس اگیات لوگوں کو خلاف فیر درج کی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی سنکھا میں گرامین یہاں پر پہنچے مرازی اس طریقے سے ظاہر کی دیکھیا آپ پولیس بھی پہنچے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانے کاف سے دیر تک یہ ہنگامہ یہاں پر کرتے رکھیں یہ وقت کی موت ہوئی تھی جس کے بعد سے ان کا غصہ یہاں پر پھوٹا امروہ کے نیشنل ہائیوے کی تصور آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں گرامین کس طریقے سے ہنگامہ یہاں پر کر رہے مریض کو لے کر کے جا رہی ایمیلنس اور گاڑیوں میں توڑ پوڑ یہاں پر کی گئی ہے اور گاڑیوں میں بھی جو وہاں پر کھڑی تھی ان پر بھی پتھر پھیکے گئے توڑ پوڑ ان پر بھی کیا گیا ہے گاڑیوں پر بھی اور ایمیلنس پر بھی توڑ توڑ کی گئی ہے اور جلی اسی پر اور جانکاری لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی افسر علی جھوٹ چکے ہیں تک جانکاری کے ساتھ افسر علی کیا ہوا تھا موقع پر ذرا بتائیں اور ابھی کیسی ہے سیچویشن وہاں پر دیکھیں پورا معاملہ سوڑا آگستہ ہے جہاں پر ایک چھات جو ہے دوس کے کنٹینرر کی شپیٹ میں آ کر اسی موت ہو گئی تھی گوشیائی لوگوں نے جو ہے ہائیوے نیٹنل ہائیوے پاس ایمیلنس اور جو بہاہن جا رہے تھے ان میں توڑ پوڑ کی تھی حالانکہ جو پولیس نے آر اوٹی کو موقع سے ہی درفتار کر لیا تھا اور کنٹینرر کو جب کر لیا تھا لیکن جو درائے میں ہیں وہ لگتار اگروں سے جا رہے تھے اور انہوں نے پولیس کی اداری میں ایمیلنس میں توڑ پھول کی تھی اس پورے معاملے میں امروحہ پولیس اجڈکشہ لیکن اصل میں وہاں پر ہوا کیا تھا کس بات کو لے کر ان کا غصہ اس طریقے سے کھوٹا چھوڑے تاریخ کو جو چھاتت تھا اس کی دور کے کنٹینر کی سپریٹ با کر موت ہو گئی تھی حالانکہ جو پولیس نے آر اوٹی کو موقع سے ہی درفتار کر لیا تھا لیکن جو گرامن ہیں وہ اگر ہو رہے تھے کیونکہ چھاتت کی موتی معصوم بچے کی موتی اسی کو لے کر جو گرامن ہیں وہ اگر ہو رہے تھے اور انہوں نے نیسلن ہائیوے جام کر کر توڑ پوڑ کی گئی تھی چھک ہے اب جن لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے بارے میں کیا جانکاریں مل پا رہی ہیں پولیس نے آر اوٹیوں پر مقدمہ درج کر لیا پولیس لگتار جو آر اوٹیوں کی گرفتاری کے لیے جو ہے چھانمین کر رہی ہے لیکن ابھی جو کامیابی ہے وہ پوری حاصل نہیں ہوتا ہی ہے شکریہ آپ کا افسر علی پوری جانکاروں کے لیے اپنے درج بدن شیئر سے بڑی خبر ہے مہیلہ پر فاوری سے حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ بڑی چانکاری ہے کھیت میں پائپ لائن بچانے کو لے کر ویواد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ حملہ کیا گیا ویڈیو میں مہیلہ سے تین چار لوگ ہاتھ اپائی کر سے بھی دکھائی دے رہے ہیں مہیلہ کے جیت اور اس کے بیٹے یہ آروپی بتائی جا رہے ہیں ویڈیو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کے لیے پولیس نے شکایت کے آدھار پر تین کے خلاف فیار درج کی ہے اگوٹا تھانک شیطر کے گاؤں بھانڈولا کا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے فاوری سے حملہ کیا گیا حملے کا ویڈیو آپ کے سامنے ہیں مہیلہ پر حملے کا یہ ویڈیو کھیت میں پائپ لائن بچانے کو لے کر کوئی ویواد ان کے بیج میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد مابلہ اس طریقے سے بڑھا ان کے لوگ یہاں پر پہنچے اگوٹا تھانک شیطر کے گاؤں بھانڈولا کا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے اب خبر یہ ہے کہ پولیس نے شکایت کے آدھار پر تین کے خلاف فیار درج کر لیے اگوٹا تھانک شیطر کے گاؤں بھانڈولا کا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے جس میں کی پریوارک لوگوں کے بیچ میں بیوار دورا تھا اس مہیلہ پھلکہ دار مار پویک کرتے ہوئے ویڈیو دیکھ رہا ہے اس میں عورتے جیٹ اور دیور دورا مہیلہ کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اس ممند میں تھانا ہوتا پر توسنگر دھارہوں میں مقدمہ پر لکھرک کر لیا گیا اور تین لوگ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایک اور بڑی خبر ہے یوکی ٹیپلی سی پیپر لیک ماملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اسٹی ایف نے انکت رمولا نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے اسٹی ایف نے اترکاشے کے نوگام سے پوچھتار کے لیے اس کو بلایا تھا اسٹی ایف نے پیپر لیک ماملے میں اب تک 19 لوگوں کی گرفتاری اسٹی ایف نے کر لی ہے یہ بڑی خبر انکت رمولا نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اس سے بھی پوچھتار ہوگی اور ابھی تک اسٹی ایف نے کل 19 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جن سے لگتار ہو رکھی ہے پوچھتار کے بڑی خبر ہے یوکی ٹپل ایسی پیپر لیک ماملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے انکت رمولا نام کا شخص ہے جس کو گرفتار کیا گیا اسٹی ایف کی طرف سے اس سے بھی پوچھتار ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اترکاشے کے نوگام سے پوچھتار کے لیے انکت رمولا کو بلایا گیا تھا اور پھر اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسٹی ایف نے پیپر لیک ماملے میں اب تک 19 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ابھی بھی لگتار اسٹی ایف کی طرف سے تابر توڑ کاروائی جاری ہے الگلہ قصوں سے گرفتاریاں لگتار ہو رہی ہیں کئی خلاصے بھی آئے دن ہو رہے ہیں اور خلاصوں کے آدھار پر آگے بڑھا جا رہا ہے اسٹی ایف نے ایک اور گرفتاری کی ہے نام ہے انکیت رمولا پنکج ہمارے ساتھ ہی جوڑ چکے ادک جانکاروں کے ساتھ نگونی سے جانکاری لیتے ہیں پنکج کیا جانکاری ہے انکیت رمولا کے بارے میں دیکھیں ایسٹی ایف بچھلے چیزنوں سے جو مکھیا روپی ہیں حاکم سنگھ راوات ان کو ان سے پوستاج کر رہے دی اور یہ اسی چھتر کے رہنے والے ہیں موری بلوک کے ہی رہنے والے ہیں نینوات کے اور ان کی گرفتاری کی انکیت رمولا کی اور ان کی سننپتہ پائی گئی ہے کیونکہ ایسٹی ایف نے حالی میں انہیں پوستاج کے لیے بڑھایا تھا کس طرح کی سننپتہ ہے پوستاج میں کئی ایسے ایسٹی ایف کو کئی آروپیوں کی دل پکر جاری ہے اور یہ ساتھ کہا رہا سکتا ہے کہ اس طرح سے ایسے سپید پوستاج میں نام آیا ہے اور جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایک ابھی برطمان میں بیدھائک ہیں ان کا بھائی ہے کسی سمندے میں ان کا بھائی لگتا ہے تو ایسے میں ساتھ پر کہا رہا کہ کہ کہیں نہ کہیں اس پورے پرگڑ میں سپوست پوست کی سننپتہ سامنے آنے لگی ہے جیسے ایسے پرد اس کی ٹیپا کھل رہی ہے پرد میں جس طرح سے لوگ گرفتاری ہو رہی ہے جس طرح کی گرفتاری مل رہے ہیں سب وہ ایسٹی ایف کو اس سے لگ رہا ہے کہ بہت بڑا سکنڈل اس میں تھا اور ابھی ایک خبر یہ لی آئی ہے کہ اتر پر جیسے اس پورے معاملے کے تار جڑ گئے ہیں اتر پر کے دھامپور میں تین لوگ ایسے ہیں جو اس پورے پرگڑ میں سننپتہ سپائے ہو سکتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایسے پر جلد ہی اس پر چھاپے مانی کر سکتے ہیں ان لوگ گرفتار کر سکتے ہیں سلال کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ترمولہی گرفتاری سے کہیں نہ کہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی اب سوچنا ہی ایسے پر کو ملے گی اور جلد ہی اگلی گرفتاری بھی اس میں ہو سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے جلد ہی اگلی گرفتاری بھی سمبھف ہے شکریہ آپ کا پنکش پوری جارکاری کے بڑی خبر ہے اُتراخن کے پور مخیمتری بھوان چندر خندوری کی تبیعت بگڑی ہے سینے میں درد کی شکایت کے بعد رشکیش ایمز میں ان کو بھرتی کیا کیا ہے یہ بڑی جانکاری اُتراخن کے پور مخیم بھوان چندر خندوری کو لے کر کہ ان کی تبیعت بگڑی ہے اور سینے میں درد کی ان کی شکایت جس کے بعد رشکیش ایمز میں ان کو بھرتی کیا کیا ڈاکٹرز کے نگرانی میں خنڈوری کا علاج دو رہا ہے اس وقت یہ جانکاری ہے اسی پر ونوڈ جوچو کے ادھک جانکاریوں کے ساتھ میں ہے ویروڈ کیا بتا جا رہا ہے بوانچند خنڈوری کی طبیعت کو لے کر بھاردی جنتا پارٹی کے وریشت نیتا رہے ہیں اور پور مکہ منتری بوانچند خنڈوری کی آج اچانک طبیعت بگری ہے اور اس کے چلتے آج انہیں ریسی کی اسیمس میں بھرتی کرایا گیا تو اور دوکٹروں کی نگرانی میں ان کا حلاق چل رہا ہے اور سینے میں درد کی ایک گوبلم کے کارن ان کو آج ریسی کی اسیمس میں لیا گیا ہے اس کے چلتے آج یہ جانکاری مل رہی ہے کہ اب اس حلاق بھرتی ہیں حالانکہ دوکٹروں کی نگرانی کے بعد میں ان کو چھکی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے لیکن اس تو وہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج 80 سال کے دوانچند خنڈوری کی طبیعت بگرد چکی ہے کیونکہ سواست ان کا پہلے سے ہی بگرتا رہا ہے اور اسی کرم میں آج تھوڑا سینے میں درد ہوا اور اس کے بعد میں ان کو ریسی کی اسیمس لیا گیا ہے جہاں پر دوکٹروں کی نگرانی میں ان کا حلاق چل رہا ہے حالانکہ ابھی چھکٹی دینی کی بات سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ ابھی دوکٹر کیا کہیں گے اس کا انتظار ضرور ہوگا لیکن ایک ورشت نیتا ہے اور بھارتی جنتہ پاسی کے ورشت نیتاؤں میں شمار ہے اور اتراکنٹ کے مکھے منتری کی بھوانچند کنڈوری رہ چکے ہیں جس کے چلتے آج کاری لمبے دیموں سے ان کے سواست میں گھر بڑی چل رہی تھی آج سینے میں درد کی شکایت کے بعد ان کو ریسی کی اسیمس میں بھرتی کرایا گیا آئی جی کتنے بجے ویرون بھرتی کروائے گیا ریسی کے شیمس میں بلکل دیکھیں جب بارہ بجے کے آت پاس ان کو ریسی کی اسیمس میں لائے گیا تھا سینے میں درد کی شکایت جس کے بعد ان کو ریسی کی ایمس لائے گیا ہے بارہ بجے کے آس پاس وہاں پر وہ ایڈمیٹ ہے شکریہ آپ کا وینود پوری جانت کاری کے لئے اب آگے بڑھتے ہیں شاہ جانپل زلے سے مانوتا کو شرمسار کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جس میں نے بیمار بوڑی ماں کو اس کا بیٹا ہاتھ کے ٹھیلی پر لات کر 6 کلومیٹر تک پیدل چل کر اسپطال پہنچا تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ تب تک مریض کی جان جاتھوکی تھی جلال آباد قصبے میں رہنے والی دینیش کا کہنا ہے کہ اس کی ماں نے پیٹ میں درد کی شکایت کی بات کہیں اس کے بعد ایمبولنس بلانے کے لئے 108 نمبر پر فون کیا گیا لیکن کافی دیر تک ایمبولنس وہاں پر نہیں پہنچی لاچار ہو کر کے وہ ٹھیلے پر لات کر 4 کلومیٹر کا لمبا سفر تائی کر کے جلال آباد سرکاری اسپطال پہنچا لیکن اس کی موت ہو چکے تھے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر سامنے پر ایمبولنس وہاں پر آ جاتی تو شاید اس کی ماں کی جان پچ سکتی تھی ایمبولنس کو کتنی بار خون کیا کیا کہا بھی کوئی ایمبولنس نہیں آئی ہمارے ہم تو پیسے نہیں تھے تو اب لوگوں نے کیا تو بتانے آئی نیمبولنس تو کھا ہے ہم تکیرے والوں نے کہا تو کھا ہے تو کھا نہیں تیار نئی ہوئے یہ بتائیے کہ اسواست بیوستہ مطلب ٹھیلی پر لے کے جارے ہیں کتنے کلومیٹر سے لے کے جارے ہیں ہم نے کہا رہے ہیں چاہ رائے پر اندلبالی کا لیتیا ہے چاہ آپ کہاں لے کے جارہ ہیں ہم نے گریہ لے کے جارہ ہیں ایمبولنس آئی تھی وہ براؤ ٹیڈ ہے ہم نے پچھنا ہے لکھنپور کیری میں ایک بار پھر کسانوں نے سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا گیا ہے کسانوں کی مانگ رہے ہیں کہ انجھوں سے تینے کو ترنت برخواست دیا جائیں اور تکونیا کانڈ میں گرفتار کسانوں کی ترنت رہائی ہو پانچ تصویریں آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر ہیں مانتری کے خلاف دھرنا کے طریقے سے بڑی سنکھیا میں کسان یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تینے کو ہٹانے کی امام کر رہے ہیں کسانوں کا دھرنا لگا تارجاری ہے لمبے دھرنے کی تیاری کے ساتھ کسان یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دھرنا اس طرح پر رسوئی بھی چل رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنگر کھاتے ہوئے کسان بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تینے کی تیاری ان کی 75 گھنٹے کے دھرنے پر کسان یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لکھیمپور کھیری میں کسانوں کا یہ حلہ بول ہے اور منتری کے خلافی ان کا یہ دھرنا یہاں پر جل سے جل منتری کو برخاص کیا جائے یہ ان کی مانگ ہے لکھیمپور کھیری میں کسانوں کا پردشن لگتار جاری ہے اور اس بیچ کسانوں کے کھانے کے لیے بڑی رسوئی باہ پر بنی ہوئی ہے لگتار 75 گھنٹے تک چلنے والے اس دھرنے میں دیش بھر سے مکلا اور پرش کسان یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کسانوں کے ساتھ ان کے پریوار کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں کسانوں کے 75 گھنٹے لمبے دھرنا پردشن کے لیے تمام ویوسائیں کی گئی ہیں جو دیش کے الگ الگ حصوں سے کسان آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا پکتہ انتظام معقول انتظام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر تمام ایسے لوگ ہیں جو خانہ بنا رہے ہیں دیکھئے اس شیڑ کے نیچے یہ راجہ پور گلہ منڈی ہے جہاں پر کسانوں کا دھرنا پردشن چل رہا ہے چودری راکیش ٹکیت کے ساتھ ہی دیش کے بڑے کسان نیتہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور پندرہ ہجار کسان ابھی دھرنا پردشن شروعے قریب دو گھنٹہ ہوا ہے لیکن پندرہ ہجار سے زیادہ کسان دلی، ہریانہ، پنجاب، راجستان، اتراخند اور دکشن بھارت کے کئی راجیوں سے آ چکے ہیں یہاں پر ان کے لیے کھانے کی وزتہ بھی کی گئی ہے صبح کا ناشتہ بھی دیا گیا ہے کوئی بھی کمی نہ رہ جائے اس کے لیے پریابت ماترہ میں راشن منگائے گیا یہ دیکھئے یہاں پر مہلائیں جو ہیں وہ روٹیاں سیک رہی ہیں اور یہ روٹیاں سیکھڑوں روٹیاں صبح سے سیکھی جا چکی ہیں ہزاروں روٹیاں سیکھی جا چکی ہیں اور دوسرے شیڑ میں یعنی اس شیڑ سے بغل میں جو دوسرا شیڑ ہے وہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے بیٹھ کر سبھی ایک پنگت میں بیٹھ کر لوگ کھا رہے ہیں اور ٹریکٹر سے ٹرکوں سے بیلگالیوں سے لوگ اپنے اپنے حصے کی سمگری لے کر آئے ہیں جو جتنا لا سکتا ہے جتنا جس کی شردہ ہے جتنی جس کی چھمتا ہے اتنا اناج اتنا راشن اور کھانے پینے کا سامان تیل مسالے گیس سیلنڈر سارا انتظام کر کے یہاں پر آئے ہیں پانی کے ٹینکر جگہ جگہ پر رکھوائے گئے ہیں جو شوچالے ہیں شوچالے وہ بھی رکھے گئے ہیں یعنی پرشاسن کی طرف سے کہیں کوئی سمسیا نہ آئے کسی کو تکلیف نہ ہو اور یہاں جو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے جو شیڑ بنے ہوئے ہیں وہاں لوگوں نے اپنے بیٹھنے کے سونے کے انتظام کر رکھے ہیں لوگ اپنا چادر تکیا گدہ یعنی سارا بستر لے کر آئے ہیں کیمرا سیویو پرموٹ کے ساتھ ویبیک ٹرپائٹی اپی ٹی گنگال پوری تیاری کے ساتھ کسانیاں پر پہنچے ہوئے ہیں 75 گھنٹے تک وہ دھرلے پر بیٹھے رہیں گے ریپورٹ آپ نے دیکھی یہ بڑی خبر ہے اکھلیش یادف کے بیان پر بولے اوپی راجبھر اکھلیش یادف کی حتاشہ اور نراشہ بول رکھی ہے اوپی راجبھر یہ کہہ رہے ہیں اکھلیش یادف کے بیان پر اوپی راجبھر کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادف کی حتاشہ اور نراشہ بول رکھی ہے تناب آیوگ نے 125 سیٹے جتوائی اسے نہیں بتا رہے ہیں اکھلیش نے سفلتا کی کوشش پورے مند سے نہیں کی یہ بھی انہوں نے کہا اکھلیش یادف نے آج ایک بیان دیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو ویدھان سبھا کے چنہ ہوئے یا پھر جو اپ چنہ ہوئے لوگ سبھا کے چاہے آزمگڑ ہو رامپور ہو وہاں پر سماجہ دی پارٹی کے ہار کے پیچھے سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن نے سماجہ دی پارٹی کے ساتھ بے ای مانی کی اور اسی وجہ سے سماجہ دی پارٹی چنہ ہو ہار گئی اس پر ہم بات کریں گے سماجہ دی پارٹی کے سعیوگی سبھاسپا کے ادھیاکش اوپرکار راجبار سے حالانکہ اب سعیوگی نہیں ہے راجبار جی یہ اخیلی شادو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہار گیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی مانی کی چاہے ویدان سبھا ہو چاہے لوگ سبھا کیوں چنہ ہو خاتہ ساو نیراسہ بول لے ایک سو پچیس سیٹ جیتے تو اس کو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں جیتوا دیئے ایک سو پچیس جیتوا دیئے چنہ ہو آیوگا نہ جیتوا دیئے اس کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں اور سفلتہ اس بات کا دیو تک ہے کہ سفلتہ کے لیے پریاس پوری من سے نہیں کیا گیا ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی پان سال جنتا کے بیچ میں رہی اور آپ ساڑھے چار سال تک اے سی میں بائٹ کر کے لوڈوں کھیلتے رہے اور چھے مہینہ میں نکلے کہ ہم ڈیکٹینسن مارک پائیں گے گیس پیپر پڑھ کے پاس ہویا جا سکتا ہے لیکن ڈیکٹینسن نہیں پایا جا سکتا ہے ساتھ آنے کے بعد تو گمگاں میں لوگ کتے ہیں کہ تو ہوں وہی چل گئی لے ہیں جو ان پان سال وہ رہنا ان کا بابو رہنا چار بار سرکار رہا تب وہ ہمانے کے ایک کو بودھ نہیں ملل اُلٹے جمینیہ کب جا کئی لے ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں سامنے لوگ کہتے تھے کہ ہماری جمین کب جا کلیں کسے اُڑ دیں ایلیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ بیمان ہے کیا کار کرتا ہوں کہ بیچ ایک میسیج دینے کے لیے کہ ہم نے تو پوری میند کی اب وہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤ آ رہا ہے چناؤ آ یوگ ہم کو جیتنے نہیں دے گا وہ یہ میسیج دے رہے ہیں پہلے سے ہی کہ ہمارے کار کرتا بعد میں ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم لوگ کیوں نہیں لوگ سبھا میں جیتی تو کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس سے پہلے ایک بڑا وکل پتربدیش میں دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کے نتیجے وہ پہلے سے جان رہے ہیں اس لیے ایسا بیان دے رہے ہیں سمجھدار اگر ہوتے بھائی سمجھداری ہوتی تو پانچ سال ایمیل سی تھے اور چلیے اس لیے کے ساتھ ہی بولیٹن میں ابھی کے لیے پسٹتا ہے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی